بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث حضرات کے سلطان و مناظرین صاحب کا ایک بیان سننا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی جو پدائش کی یا وصال کی تاریخ ہے وہ تو صحابہ نے ڈسکسی نہیں کی رہا دن تو وہ صحابہ نے بتایا ہے کہ سوار کے دن آپ پیدا ہوئے سوار کے دن آپ کا وصال ہوا کہتے ہیں حکمت یہ ہے ایک دن وصال اور ایک دن ہی پدائش میں تاکہ امت نہ غم کرے نہ خوشی کرے تو جس طرح وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہر بات پر کہ جناب قرآن لاؤ سنت لاؤ قرآن لاؤ حدیث لاؤ تو یہ دعویٰ بھی ہے ان کا کیا مہل حدیث ہے تو ہم یہ چیلنج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں عمر صدیق صاحب سے اور ان کی پوری جماعت سے پوری دنیا اہل حدیث سے کہ آپ اس پر قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش کریں کہ بھئی ایک دن پدائش اور ایک دن وصال کے اندر حکمت یہ ہے کہ امت نہ غم کرے نہ خوشی کریں یہ کوئی اس پر حدیث لے آئیں کوئی آیت لے آئیں نہیں لائیں گے تو پھر کہیں کہ ہم خود بیدتی ہیں ہم خود بیدتی ہیں اس لیے کہ جس حصول سے ہمیں بیدتی بناتے ہو بھئی قرآن کے اندر عبارت تو نہ سو حدیث کے اندر عبارت تو نہ سو اگر نہ ہو تو کہتو یہ بیدت ہو گئی تو لہٰذا عمر صدیق صاحب آپنی اس بیدت کو آپنی اس بیان کو قرآن و سننے سے ثابت کریں کسی شہابی نے کہا ہو رسولہ نے کہا ہو کہ بھئی ایک دن پدائش ہونا اور ایک دن وصال ہونا حکمت یہ ہے کہ امت غم نہ کرے خوشی نہ کرے یہ کوئی اس پر حدیث لے آئیں کوئی آیت لے آئیں جناب ہم مو مانگائی نام دیں گے نہیں تو یہ تسلیم کریں کہ عمر صدیق صاحب خود بیدتی ہیں ان کی جماعت خود بیدتی ہے جس حصول سے ہمیں بیدتی بناتے ہیں یہ خود بیدتی ہیں اس پر کوئی حدیث پیش کر دیں کہ بھئی حکمت یہ تھی سوار کے دن پیدا ہونا سوار دن کی وصال ہونا کہ امت غم بھی نہ کرے امت خوشی بھی نہ کرے اس پر کوئی حدیث پیش کرو عمر صدیق صاحب اس پر کوئی آیت پیش کرو نہیں تو کہو ہم خود بیدتی ہیں جیسے ہم سے مطالبہ کرتے ہو ہر بات پر جناب تم اس طرح جشن کر رہے ہو جھنیاں لگا رہے ہو تم روشنی کر رہے ہو تم یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو تم جناب انگوٹھے چوم رہے ہو تم آزان سے پہلے درود پڑھ رہے ہو تم جنازے کے بعد دعا مانگ رہے ہو تم گیارمی کر رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو جیسے ہم سے عبارت تو نص مانگتے ہو حدیث سے مطالبہ کرتے ہو ہم بھی مطالبہ کریں گے عمر صدیق صاحب آپ کو یہ حکمت کس نے بتائی آپ کے پاس ماز اللہ کو وہی نازل ہو گئی الہام ہو گیا آپ کو کس طرح پتا چلا کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے ایک دن پیدا ہونا ایک دن وصال ہونا یہ حکمت جو آپ نے بیان کی ہے یہ صحابہ سے بیان کریں رسولہ سے بیان کریں قرآن سے بیان کریں اور ہم اس پر یہ بھی سوال کریں گے اگر ایک دن رسولہ پیدا نہ ہوتے ایک دن آپ کا وصال نہ ہوتا تو پھر غم کرنا جائز ہوتا یا ہمارا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے اس کی پدیش کا دن اور ہے وصال کا دن اور ہوتا ہے تو ہم کیا غم کر سکتے ہیں جب نہیں کر سکتے وجہ کیا کہ شریعت نے مستقل طور پر منع کی ہے تو یہاں جوڑنا یہاں گنڈا لگانا اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی اس لیے غم نہ کریں لہٰذا غم ہم اس لیے نہیں کرتے جیسے عمر صدیق صاحب نے نئی بدت ایک شوشہ چھوڑ دیا نئی بدت چھوڑ دیا کہ جناب غم اس لیے نہیں ہوتا کہ اسی دن پیدا اسی دن جناب حصال ہوا غم اس لیے نہیں ہوتا کہ شریعت نے منع کیا ہے تین دن سوک جائز ہے اس کے بعد سوک جائز نہیں اور خوشی ہم اس لیے کرتے ہیں اصول ہے شریعت کا کہ خوشی بار بار ہوگی غم تین دن ہوگا اس وجہ سے اور قرآن فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُ خُشی کرو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث تو اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ خوشی کا اظہار ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جس دن دسترخان آیا عید لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہوگی تو لہٰذا خوشی بار بار کی جاتی ہے غم تین دن ہوتا ہے اس وجہ سے ہم خوشی ہر سال کرتے ہیں رسول اللہ کی اور غم اس لیے نہیں کرتے کہ شریعت نے منع کیا نہ کہ جو بدت عمر صدیق صاحب نے چھوڑی ہے کہ جناب وہ ایک دن ہی پیدا ہوئے ہیں ایک دن ہی بھی سال اس لیے ہم نہ غم کرتے ہیں نہ خوشی کرتے ہیں اس کے اندر حکمت یہ ہے لہٰذا عمر صدیق صاحب ان کی پوری جماعت کو ہم مطالبہ کریں گے چیلنج کریں گے جیسے ہم سے مطالبہ کرتے ہو ہر بات کا کہ قرآن کی آیت کے اندر عبارت الناس ہو حدیث کے اندر عبارت الناس ہو جو بھی فیل کرو اس پہ جناب نہ سمجھو دو ہم بھی کہیں گے عمر صدیق صاحب نے جو حکمت بیان کی اس کا ثبوت پیش کرے قرآن سے حدیث سے رسول اللہ نے بیان کیا ہو صحابی نے بیان کیا ہو اگر نہ ہو تو یہ ان کے اپنی بدت ہے اپنا شوشہ ہے چند کتابیں پڑھ لیں تھوڑا مطالبہ کر لیا اور سمجھا کہ جناب ہمارے جیسا دین جانتے ہی کوئی نہیں پوری امت پر شرق اور بدت کے فتوے جڑ دیئے اور خود اپنی حالت یہ ہے کہ ایسی بھونگیاں مارتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں ہوتے ہی نہیں ہے لہٰذا سنی بھائی اشعار ہو جو جب یہ بات کریں جو بات کریں ان کے الفاظ جو مو سے نکلے ان پر اسی طرح کی ان سے قرآن و سنت سے دلیل مانگو انشاءاللہ قیامت آ جائے گی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی لہذا عمر صدیق صاحب نے جو حکمت بیان کی ہے سوار کے دن پیدا ہوئے سوار کے دن وصال ہوئے اس پر عمر صدیق صاحب قرآن و سنت سے کوئی عبارت النصب پیش کریں